میں بہت پریشان ہوں میں بہت تکلیف میں ہوں میں کیسے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے کتنا تکلیف ہے ایک باپ کی تکلیف کو سمجھو ہر ان بائشہور پہن بائیوں کو میری پرز اور گزارش ہے ان اعلیٰ اداروں تک میری آواز پہنچاؤ میں اپنے بچوں کے لئے آتا ہوں آواز اٹھاتا ہوں اور وہ واپسی ہوں گے اور والی ذات سے پورا وشواس ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو مخلص شخص ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے میرے بچے دیر ہے اوپر والی ذات میں مگر اندھیر نہیں ہے یاد آپ کی دعاوں میں ضرور اثر ہوگا بچے جلد سے جلد میری گود میں ہوں گے آپ خود دیکھنا کہ واقعی جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے جھوٹ صبح سے شام تک بولو گے جیسے اندھیرہ ہوتا ہے جھوٹ بھی ایسا ہی ہے وہ تھوڑی وقت کے لئے یہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے ایک وہ چسکہ لے لیتے ہیں بعد میں وہ سچائی جب بات ہے تو پھر انہوں نے کہا کوئی ویلیو اور وقار نہیں رہتا کبھی بھی سیما بھی کر رہا ہے وہ کا میں بلکل سنجیدہ ہوکے حکومت کو فضور اپیل کرتا ہوں ان بھائی بہن قابل رسپیٹ ہیں کہ خدا رہا ہے ان کو نہ کہلوایا جائے بچوں کو تنگ مت کیا جائے چھوٹے ہیں دیکھو بائکوں میں گھومانا سردیوں کے موسم میں میرے خیال میں اچھا نہیں ہے بلکل بھی تو کوئی ایک باپ کو بچوں کی کتنا فکر ہے یا میرا دل جلتا ہے خون کھولتا ہے یقین مانو تب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے یا کسی نامحرم کے ساتھ گود میں بیٹھ کے جائیں اور میں خاموش بیٹھوں یا آپ خود ایک سوچو بچوں سے کون سا بدلہ لیا جاتا ہے میرے در خیال سے کوئی بھی نہیں ان کی ماں کی گلتی ہے تو سرکار سزا دے ہمیں دونوں آنکھوں سے قبول ہے جو غلط ہے تو اس کو ملنی چاہیے پاکستان کا سزا دے یا گورنمنٹ یا ہندوستان کا دے وہ بلکل جو ایک حق دار ہے جس نے ہر حکومت توڑا ہے قانون توڑا ہے تو اس کو ایک کرمنل کو سزا دینا ہر انسان کا فرض ہے اس کو سزا دیجئے باقی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ڈپورٹ کریں دس سال سے کم ایج میں ہیں چھوٹ میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کراچی میں میں ہر جہاں جہاں مجھے اچھا لگتا ہے کسی کے پاس جانا ہے وہ اس قانون کے داروں کو ان لوگوں کو جہاں جہاں مجھے جانا چاہیے کس سے ملنا ہے کیا کرنا ہے یقین مانے میں کوئی لیکچر دی رہا ہوں کوئی بتا نہیں رہا ہوں میں آپ کو اپنی دل کا حال بتا رہا ہوں کہ میں خوش نہیں ہوں مجھے فکر ہے چنتہ ہے آپ بہن بھائی کو میں واضح طور پر بتا ہوں مجھے ایک پل سکون سے بیٹھنا نہیں آتا تھا کہ کس طریقے سے چھوٹے بچے ہیں جو معصوم ہیں وہ آسک ہیں اس لیے میں کوئی ادھر مصوری کرنے بھی نہیں آیا بچوں کے لیے لگا ہوں انشاءاللہ خوش خبری جل سے جل آپ لوگوں کو دیں گے پرالی ذات پروردگار جو ہے ان پر پورا اعتماد ہے احساس دیکھو تھوڑا سا اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ ہو آپ ایسا سوچو تھوڑا سا یہ فیلن اللہ نہ کرے کسی دھرم کا بھی ایسا کچھ ہو وہ قابل قبول ہے نہیں ہے نا بالکل میرے سے کیا فیل ہوتا ہوگا میں کیا محسوس کرتا ہوگا وہ آپ کو سمجھ سکتے ہو تمام ادھاروں کو اپیل کرتا ہوں خدارہ بچوں کے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں ہر انسانیت کو فرض ہے بچوں کو بچوں کے لیے آواز اٹھانا آپ لوگوں سے میں مختلف ہوں تمام بائی بہن جو پیاد کرنے والے چاہنے والے انسانیت کو ہمیشہ زندہ رکھنے والے تمام لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کتنا بھی شکر یادہ کروں اور پھر بھی کم ہے ان لوگوں کو ان بائی شہور ہر بائی بہن کو پتہ چلے کہ حیدر بچوں کے لیے جہدو جہد کر رہے ہیں کامیابی پوروالی ذات ہے ان سے پورا پرومید ہے کہ اب بھی ساتھ دو لائک واقعی سے آگی تک شیئر کرو تاکہ ان آلہ انوانوں تک ہماری آواز پہنچے تاکہ بچوں کے آنے میں جلد سے جلد واپس ہی ہو سکے ان سے میرا گزارش ہے کیا میں دیکھ سکتا ہوں بچوں کو ایسے یار جن بچوں کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤں پہ لگایا کراچی میں ماربل ٹائل رکشے کا کام کرنا دو دو ڈوٹی کرنا ان کے لیے ان کا بویش تاکہ اچھا ہو سکے پردیس بھی میں نے قبول کیا کہ تاکہ بچے اچھے خاص پی سکیں مجھے وہ بھی قبول ہے پھر بھی دیکھو یہ جا کے ادھر انڈیا میں گز کے بیٹھ کے کبھی کیا میرے خلاف بولتا رہتے ہیں کبھی کیا خلاف بولتے رہتے ہیں ابھی باتوں کا جواز نہیں ہے تو گالی گلوچ پہ اترا ہوئے ہیں سارے لوگ جڑے ہیں اللہ سب کو عزت دے ہمیشہ میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو بچوں کے لیے سچ حق سچ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اوپر اعلیٰ پروردگار ذات جو ہے ان کا انشاءاللہ اس پروردگار کے ذات پر مجھے پورا یقین ہے میرے ساتھ انصاف ہی ہوگا انشاءاللہ دیکھو جو ہم قانون کو بلکل پردور اپیل کرتے ہیں اسپیشلی رکشت کرتے ہیں بھارت گورنمنٹ کو اس معصوم بچوں کو دیکھیں دس سال سے کم ایج میں ایک ظلم اور زیادتی ایک جبر کے اندر ہیں ایک باپ دیکھو تکلیف ہوتا ہے بچے کسی کے بھی ہوں بچے بچے ہوتے ہیں فول ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ان کا کوئی دوش نہیں ہوتا ایک ماہ غلط ہے غلط طریقے سے لے کے آیا ان کا سزا بچوں کو دیا جائے یہ تو غلط ہے نا دیکھو کسی دھرم میں قابل قبول نہیں ہے تب میں ہاتھ چھوڑ کے آپ لوگوں کو پرزو اپیل اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ آپ آواز بنو میرا انہوں نے عالی اداروں تک خط لکھو اپلیکیشن لکھو کہ دیکھو ایک کرمنل جو ہے اے پی سنگ ایک ان لیدل بچوں کو ادھر رکھ کے اور کبھی باپ کا خلاف کر رہے کبھی ملک کا خلاف نارے لگا رہے کبھی کیا کر رہے کبھی کیا کر رہے چھوٹے بچوں پر کونسی ظلم جبر یہ اب مردانگی دکھاتا ہے اے پی سنگ صاحب یہ کوئی مردانگی والی بات نہیں ہے آپ کا ٹکر پڑے تو بڑے لوگوں سے ہم جیسے لوگوں سے بچوں نے کیا قصور کیا ان کے مہم موہ پہ جا کے میک دینا گلت لوانا ان کو کیا پتہ میں پاکستان میں ہوں میں ہندوستان میں ہوں بچے پھول ہیں کوئی ملک وہ قابل عزت ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو یہ پتہ نہیں ہم کہاں ہیں ابھی آپ ان کو بولے گئے پاکستان زندہ بات وہ لوگ ہندوستان زندہ بات بچے لا شک بولیں گے اور ہمیں میں کوئی اتراز بھی نہیں ہے بچوں بچے ہیں بچے تو آپ کو پتہ ہے آپ کس روک میں ان کو دیکھتے ہیں مگر اتنا رحم کرو تاکہ چھوٹے بچوں کا زندگی کا مستقبل کا سوال پاکستان کے اندر ہے محصوم ہیں چھوٹے ہیں ان کے زبردستی ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اے پی سنگھ ہے نترپال ہے سجن ہے ان مینہ کمیٹی کے لوگ ہیں جو انٹر آپ آگے سے آگے تک آواز کو پہنچائے بھائی ایسا غیر مذہب بھی ہر کرتے ہیں کیوں کر رہا ہے اپی سنگھ کونسا بدلہ کس سے لینا ہے جو چھوٹے بچے میرے ہیں میرے تھے میرے رہیں گے مگر اس وقت جو اپی سنگھ ہے یا سیما ہے یا سچن کتہ جو بچوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں ان کو ان کے ذریعہ کمائی کا ذریعہ بچوں کو بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے کریں ہیدر کے بچوں کا کمائی ان اعلیٰ آداروں تک آواز پہنچے ہیدر کے ساتھ جس نے نائنصافی کیا ہے تو میرے کہل میں انصاف ملے گا مجھے انڈیا گورنمنٹ پہ ان اعلیٰ آداروں پہ پورا اعتماد ہے اپی سنگھ کو جتنا زور لگانے ہوں وہ لگا دے کوئی بات نہیں ایک اپی سنگھ سیما کو مل گیا تو ہمارے کو بہت مخلص شخص انڈیا کے اندر ملے ہیں تمام آپ کسی شعبے میں بولو اس شعبے سے ہمیں لوگ ملے ہیں کابل عزت ہے بھائی کی روپ میں بہن کے روپ میں ماں کے روپ میں بیٹی کی روپ میں بہت تو دیکھو ایک بات بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں آپ لوگ کو گڑ گڑ آتا ہے منتیں کرتے ہیں بھائی دیکھو انسانیت کے لیے آپ لوگ ضرور پلیز خدا آ گیا ہے اور میرا ساتھ دیں میرا آواز بنیں تاکہ میرے بچے چھوٹے ہیں محصوم ہیں دس سال سے کم حیج میں ہیں تو وہ آ سکھیں میں ان سے مل سکوں امید ہے تمام دیکھو ہاتھ نہ جوڑے ہاتھ میں جوڑوں تمام بھائی بہن کابل دعا کرتے ہیں لوگوں میرا فرض ہے آپ لوگوں کا شکریہ دھا کرنا میں ہاتھ ہوتا ہوں ایسا نہیں بھائی ہیں بہن کابل عزت ہیں تاکہ میرے بچے واپس ہو سکیں مودی جی سرکار ہے یوگی جی ہے ان اعلیٰ ادار ہیں جج صاحب ہیں جج صاحب ہیں ان جو اعلیٰ اداروں میں کام کر رہے ہیں فلائی اداروں میں ان کو خدا رہا میرا پرد و رفیل ہے تاکہ میری آواز آپ لوگ بنو گے ہرے ہیں ان کو نارے لگوانا ملک کے خلاف کرنا کسی کے دھرم میں بچوں کو بلکل خدا رہا مت گسیٹے چھوٹے ہیں کسی کے دھرم میں ان بچوں کو مت گسیٹا جائے بچے چھوٹے ہیں محصول میں دس سال سے کم ایج میں وہ خود فہنسلہ لے نہیں سکتے آپ ان کو فہنسلہ زبردست دے نہیں سکتے بچوں کو کچھ بھی آپ بولوا سکتے ہو دو روپے کا ٹوفی بولو یہ پھلانا گند ہے ٹیرہ اچھا ہے تو بول دے گا جیسے ہر گھر میں بچے ہیں سب کو پت ہے چھوٹے بچوں کا ذہن جیسے آپ بولو کہ اس ہی کا ہو جائیں گے پانچ منٹ میں کب تک سیما آپ نے آپ کو چھپائے گا آخر کہتے ہیں حکوم قانون کے ہاتھ بہت بڑے لمبے ہیں بھائی ایک نہ ایک دن وہ گرپٹ میں ضرور آئے گا یہ یاد رکھیں قانون سے بچ کبھی نہیں سکتا سیما تو کبھی بھی جو تم نے ایسا حرکت گھنو نہ کیا تو آپ کو سزا تو اوپر بھی دے گا مگر قانون بھی ضرور دے گا یہ یاد رکھنا نہ میں خاموچ بیٹھا تھا نہ بیٹھوں گا نہ اس نے کروایا نہ کبھی کروں گا میرے بچے کب تک میری گود میں نہیں ہوں گے میں سانس سکون کا نہیں لے سکتا میں بہت تکلیف سے گزرتا ہوں کیا میں بیٹھ کے شیئر کروں کیا میں بہن بھائیوں کو بتا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آتا آج میں کیسے لوگوں کو بات کروں گے خدا رہا کس طریقے سے میرے بچے آ سکیں ہر ان قانون کا دروازہ کٹ کٹ ہوں گا ہر بائی شہور ہر غیرت مند کو کہلاؤں گا تاکہ خدا رہا آپ بڑھ چڑھ کر یہ بچوں کی واپسی کی ہیلپ ضرور کریں تاکہ میرے بچے واپس آ سکیں